اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان مبارک ٹو آل اف یو آج میں بنا رہی ہوں چار جو کہ رمضان میں تقریبا ہر گھر میں لازمی بنتی ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے آلو بوائل آلو ہم نے لے لیے ہیں دو عدد تقریبا اور ایک عدد درمیان سائز کا اس میں ٹوماٹر شامل کر رہے ہیں اور اس میں ہم شامل کریں گے پیاز آپ پر پیاز کٹ لیں اور اس میں ہم سبز مرچ شامل کر رہے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک مرچ تو ہم نے ادھر ایک ٹی سپون تقریبا نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ریٹ چیلی سرک مرچ اور ایک ٹی سپون جو ہے اس میں چائی کا چمچ چار مسالہ شامل کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ہم شامل کر رہے ہیں بوائل چنے سفید چنے ہیں یہ بوائل کیے ہوئے ہیں تو ان سب کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں گرین چیلی سوس تھوڑا سا یہ تو آپشنل ہے آپ چاہیں تو سکپ کر دیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ سبز میرچ اور پودینہ دھنیا کو کوٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا چاہ چارٹ میں ٹیسٹ آتا ہے اس میں اب ہم سبز دھنیا اور اس آدمے پودینہ شامل کر رہے ہیں یہ بھاری کٹا ہوا ہے اور اب ہم اس پر شامل کر رہیں گے دہی تقریباً یہ ایک کپ دہی ہے اور اس میں املی اور جنجر کی جو سوس ملتا ہے وہ شامل کیا آپ چاہیں تو املی کی چٹنی بھی شامل کر سکتے ہیں اور اوپر سبز دھنیا اور پودینہ اور چارٹ مسالہ تھوڑا سا سپرنکل کر دیا اور یہ چارٹ ہماری تیار ہے آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسان اور جلدی بننے والی ہے